ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی وہ آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک کو پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے اس سے پاکستان کے جو فورن اکشینج کے ریزروز ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی قریباً چار اشاریہ دو بلینڈ ڈالر کے ریزروز میں سٹیٹ بینک کے ریزروز میں خالصتاً اضافہ اس ہفتے میں ہوا آئی ایم ایف نے ایک ارب بیس کروڑ ڈالر پاکستان کو منتقل کر دیئے ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی باقی رقم دو جائزہ ریپورٹس کے بعد ملے گی وزیر خزانہ ساگدار کہتے ہیں سٹیٹ بینک کے ذریعہ مبادلہ زخائر میں ایک ہفتے میں چار ارب بیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا امید ہے ذریعہ مبادلہ کے مجموعی زخائر تیرہ سے چودہ ارب ڈالر ہو جائیں گے آٹھ ماہ کا سفر بہت مشکل اور کٹھن تھا وزیر آزم کی مکمل معاملت اور راہنمائی رہی معاشی ٹیم نے بھی بھرکور ساتھ دیا پاکستان اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا الیکشن کے بعد نئی حکومت اپنے فیصلے کرے گی آئی ایم ایف کا ہو گیا پروگرام کوئی ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے لیکن کب تک اس طرح ہم مانگتا رہیں گے آج وقت آ گیا ہے پہتر سال بعد ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ خدا نہ خاصتہ گھڑے نہیں ہو سکتے یہ ہمیشہ یہ کشکور لے کے آئیں گے آپ نے ثابت کرنا ہے ان محنت کے ذریعے پرفارمنس کے ذریعے کہ آپ مانگنے نہیں آئے آپ دنیں آئے انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا آئی ایم ایف پروگرام کے لیے کڑی شرائق برداشت ہی وزیر آزم شہباز شریف کا ملتان و بہاہدین زکریہ یونیورسٹی میں لیپٹام تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب بولے کہ دنیا سمجھتی ہے پاکستانی ہمیشہ کشکول لے کر آئیں گے تب ہی آگے بڑھیں گے جب ہر شعبے کی افراد مل کر ترقی میں حصہ ڈالیں وزیر آزم کا شجاہ آباد میں فلائی اوبر بنانے کا اعلان دوبارہ حکومت ملنے پر ملتان کو میڈیکل سٹی بنانے اور طلبہ کو پچاس لاکھ لیپٹاپ دینے کا وعدہ شہباز شریف نے نشتر اسپتال کو منصوبے کا افتتہ بھی کیا بولے کہ پچھلی حکومت چار سال چوڑ ڈاکو کا نعرہ لگاتی رہی اور پاکستان برباد ہوتا رہا خربوں روپے ان کے پاس تھے مگر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پیٹھے رہے آئی ایم ایف سے کرس ملنے کے بعد روپےہ مزید مضبوح ڈالر اپنی قدر کھونے لگا انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپےہ دو پیسے کمی دو سو چھہتر روپے چالیس پیسے پر بند ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپےہ سستہ دو سو اسی روپے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد دو سو سنتالیس پوائنٹس کی کمی انڈیکس پینتالیس ہزار دو سو چھہاسٹ پر بند ہوا پروفٹ ٹیکنگ کے سبت شیئرز کی پروک میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا سپریم پورڈ دو اہم کیسز کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیتی ہے چھہر روپنی لارجر بینچ فوجی عدالتوں کی خلاف درخواستوں پر اٹھارہ جولائے کو سماعت کرے گا چھہر روپنی لارجر بینچ اٹھارہ سے بیس جولائے تک کے لیے تشکیل دیا گیا سپریم پورڈ پریکٹس ایم پرسیجر ایکٹ کے خلاف آٹھ روپنی لارجر بینچ اکیس جولائے کو کیس سنے گا دونوں کیسز میں فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کا دورانے عدد نکاح کا کیس قابل سماعت قرار دے دیا سیشن کورٹ اسطحباد میں چیئمن پی ٹی آئی کے بشرا بی بی سے دورانے عدد نکاح کے کیس کی سماعت سیشن کورٹ نے سیول کورٹ کا شہری کی شکایت ناقابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا دوسری جاری بن صداد دہشتگردی عدالت میں چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف تین مقدمات کی سماعت عدم پیشی پہ چیئمن پی ٹی آئی کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی اور دیگر ملزموں کو انیس جولائی کو طلب کر لیا تو شاہ خانہ فائداری کیس میں بھی بڑی پیش رکھ الیکشن کمیشن چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف پانچ نئے گواہوں کے نام سامنے لے آیا پی ٹی آئی فور بلوک کے حاجی گلبر خان گلگت بلکستان کے نئے وزیرعالہ منتخب گلبر خان کو فورڈر بلوک کے ارکان سمیت مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کے حمایت حاصل تھی پی ٹی آئی ہم خیال روپ نے انتخاب کی بوئی کارٹ کیا سیکیٹری اسمبلی نے گلبر خان کا مطور وزیرعالہ نوٹفیکیشن چاری کر دیا نومنتخب وزیرعالہ جی بھی اپنے ساتھ ہوں شہباز شریف اور آسل زیدارے کے شکر گزار بولے کہ گلگت بلکستان میں پہلے سے زیادہ ترقی نظر آئے گی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انتخابی اصلاحات سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ ایجنڈے سے خارج آیا صادق کی زرست ادارت انتخابی اصلاحات کی پارلمانی کمیٹی کا تیسرا اجلاس طریقہ انصاف کے سینیٹر علی زفر نے بھی آن لائن شرکت کی وزیرع قانون آزم تارڑ کہتے ہیں الیکشن اصلاحات پر 99 فیصد کا مکمل کر لیا گیا جن نقاط پر اتفاق نہیں تھا ان پر بھی ہو چکا ایک دو معاملات پر پی ٹی آئی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا یہ معاملات اتنے حساس نہیں کہ حل نہ کیا جا سکے پی ٹی آئی کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کے امکم پاکستان کے سند اسمبلی میں اپوزیشن جماعت سے معاملات نے پا گئے امکم پاکستان نے سند میں اپوزیشن لیڈر لانے کی تیاری مکمل کر لی اپوزیشن لیڈر کے لیے دو ناموں کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا جن میں علی خرشیدی اور رانہ انصار شامل تھی رابطہ کمیٹی کی اکثریت نے رانہ انصار کے نام پر نرزامندی کا اظہار کر دیا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے دو ارکان نے وفاقی کابینہ سے استیفہ دے دیا اون چودری اور نومان لنگریال نے اپنے استیفہ وزیر آزم کو ارسال کر دیئے اون چودری وزیر آزم کے مشیر اور نومان لنگریال معاملے خصوصی کے عہدے پر تائنات تھے اون چودری اور نومان لنگریال نے استیفہ جانگیترین اور علیم خان کی ہدایت پر دیئے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی انتخابات میں اترنے کی تیاریاں اقعاب کے نشان پر الیکشن میں حصہ لے گی پارٹی ریزیسویشن کے لیے رواں ہفتے الیکشن کمیشن میں درخواست دی جائے گی پارٹی کے صدر علیم خان کی پارٹی راہماؤں سے مجوزہ منشور انتخاب حکمت حملی اور دیگر معاملات پر مشاورت عوامی رابطے اور سیاسی سرگرمیات تیز کرنے کی ہدایت کی الیکشن قریب آنے پر پی ڈی ایم میں درارے واضح ہوتی جا رہی ہیں پی ڈی ای راہنواز شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کو دبائی میٹنگ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا گورنر خیبہ پختنخہ اپنی پارٹی کے لیے گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں مزید بولے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق مہنگائی عروض پر پہنچ چکی حکومت میں اپنی مارات کم کرنے کے بجائے بجلی کے نرک مزید بڑھا دیے مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ٹکٹ کی تقسیم کے لیے رپورٹ طلب کر لی رانہ سناؤلہ نے مسلم لیگ نون پنجاب کا اجلاس کل سفہر تین بجے طلب کر لیا اجلاس میں سیاسی صورتحال ان انتقابات کی تیاریوں پر غور کیا جائے گا پنجاب میں ٹکٹ کی تقسیم کی رپورٹ نواز شریف کو بھیجی جائے گی ٹکٹ کی تقسیم کا حتمی فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کریں گے شیمن بی ٹی آئی مقافات عمل کا شکار ہیں دوسروں کو چور کہنے والے نے خود کرپچن کے ریکارڈ قائم کیے وزیر مملکت پیسل کریم گھنڈی کہتے ہیں نو مائی کو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سزا اور جزا کے کلچر ہوگا تو آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ آئند سود کے خاتمے کا حکم دیتا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سمینار سے خطاب بولے کہ وزیر خزانہ کا وعدہ ہے حکومت شرعی عدالت کی حکم پر عمل درامت کرے گی پندرہ ماہ ہو گئے حکومت نے ایک کام بھی نہیں کیا موجود ہے حکومت کو لید کرنے والی ایک مذہبی شخصیت ہے انہیں حکومت سے کئی چیزوں پر تحفظات ہیں مگر سود کے خلاف کام نہیں کر سکے حکومت آئی ایم ایف سے قرض ملنے پر اتنی خوش ہے جسے اسرے نگر پر جھنڈا لگا دیا ہو سٹینڈ بائی پروگرام میکرو ایکنومک استحقام لانے کا موقع ہے پاکستان کو پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا ایم ڈی آئی ایم ایف پریسٹیالان جارجو کا بیان بولی ماضی میں پالیسیوں پر عمل درامت نہ ہونے سے مہنگائی بڑھی ایم ڈی آئی ایم ایف کا بجلی کی قیمت اور لاغت میں توازن لانے پر زور ٹارگیٹڈ سبزیڈی بہتر بنانے بینکنگ سسٹم کی سخت نگرانی اور اداروں کی استعداد کار بہتر بنانے کا بھی مطالبہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بجلی کے بلز میں سبسیڈی ختم کرنے کا نوٹفیکیشن وہاں لاہور ہائی کوٹ کے حکم کے بعد فیسکو حکام نے چار ارب ستر کروڑ کی ریکاوریز کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں سبسیڈی ختم ہونے پر فی یونٹ ٹارف انیس روپے سے بڑھ کر چوالیس روپے ہو گیا سندکاروں نے لاہور ہائی کوٹ سے حکم امتنائی لے رکھا تھا ملک میں مہنگائی کا بدستور طوفان آٹے کی قیمتیں بھی چھونے لگیں آسمان فشاور میں دو ہفتوں میں بیس کلو آٹے کے تھیلہ ڈیڑھ سو روپے مہنگا قیمت دو ہزار چھہ سو پچاس سے دو ہزار آٹھ سو تک جا پہنچی سرگودہ میں سبسیڈائز آٹا ناملنے کے باعث شہری پریشان دس کلو آٹے کا بیک تیرہ روپے میں خریدنے پر مجبور لاہور اور کوئٹا میں بھی آٹا مہنگا ہو گیا پنجاب لانڈ ریکارڈ اثورٹی میں فیسوں میں چھ مہمے دوسری بار اضافہ کر دیا ارازی کی فرد کے لیے فیس پانچ سو سے بڑھا کر چھ سو روپے کر دی گئی ایکسپرس سروس کے ذریعے انتقال کی فیس نو سو روپے اضافے سے چھ ہزار سات سو روپے کر دی گئی پاکستان کا آئین اور کمپیوٹر کوڈیں قومی نساب میں شابر وزیر آزم شہواز شریف کا ٹویٹ میں اعلان کہا اپنی حکومت کی مقتصر مدد میں بامقصد تعلیمی اصلاحات کو یقینی بنا رہے ہیں یقین ہے جب ہمارے بچے اس ملک کی بھاگ دور سبھالیں گے تو وہ آئین اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے علم سے بھی بخوبی واقف ہوں گے نگران وزیر آلہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس لاہور کے بارہ تاریخی دروازوں کی بحالی کے پروجیکٹ کا جائزہ تجاوزات ختم کرنے کا حکم مقبرہ نور جہان اور مقبرہ جہانگیر کے پاس پویٹر اقبال پارک کی طرز پر پارک بنانے کی تجریز نگران وزیر آلہ محسن نقوی کا تاریخی امارت اوپر وال چاوکنگ اور بینرز ہٹانے کا حکم پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاو تیز تصور میں چندہ سنگھ گھٹی کلنجر کے بعد نگر گاؤں کا بھی حفاظتی بند ٹوٹ گیا دونہ نگر اور سہجرہ زمین پانچ گاؤں میں پانی داخل لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لے رکھی ہے درے ستلج میں سلاب سے فسنوں اور سڑکوں پر گئی گئی فٹ پانی جمع بیس سے زائدہ ہاتھوں کا زمینی رابطہ منقطع اکارا پاک پتن بہاول نگر اور ویہاڑی کے اسلا میں بھی ہائی الٹ کر دیا گیا آن لائن لون اپس سے متعلق افائیے کی تحقیقات میں پیش رفت سائیبر کرائم سرکل راول سندی کے اسلام آباد جی ایٹ میں چھاپے متعلقہ لون اپس کے دفاع ترسیل متعدد لاب ٹاپس اور کمپیوٹرز قبضے میں لے لئے پی ٹی اے کے ذریعے غیر قانونی لون اپس کی آن لائن تشہیر کو بلوک کیا جائے گا